بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے رائٹنگ جو ہے یہ کسی بھی طرح کے اگزام کے اندر جو ہے یہ ایک آرٹ ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کے حوالے سے آپ جو پریپریشن کرتے ہیں پرٹیکلرلی کمپارٹیٹو اگزامنیشنز کے لیے جب آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے تو اس کی جو آپ پریپریشن کرتے ہیں وہ اس کا جو وے آؤٹ ہے being a CSS consultant میں نے یہ چیز observe کیا ہے کہ ایسے رائٹنگ کا وے آؤٹ جو لوگ adopt کرتے ہیں اس کی پریپریشن کا وہ کوئی بہت زیادہ effective نہیں ہوتا ایسے رائٹنگ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے رائٹنگ کیا ہوتی ہے اور effective ایسے رائٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ ایسے کے اندر اچھے مارکس جو ہے وہ سیکیور کر سکیں ایسے رائٹنگ کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھئے گا کہ ایسے رائٹنگ is an art اور جب ایسے رائٹنگ ایک آرٹ ہے اور میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ اس کی جو پریکٹس ہے وہ واحد ایک element ہے ایسے رائٹنگ کی پریکٹس جو آپ کو ایسے رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ expert بناتا ہے یہ پریکٹس کیسے کی جاتی ہے ایسے رائٹنگ کے لیے یہ بڑی important چیز ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے میرا ایک فامولہ ہے جس کو کہ میں use کرتا ہوں اور میں ہر جگہ پہ اپنے students کو advice بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی question ہو کسی بھی subject کا جب تک آپ اس کو تین دفعہ ہاتھ سے نہیں لکھیں گے اپنے ہاتھ سے بقاعدہ پورا complete question تین دفعہ آپ نہیں لکھیں گے مختلف time کے اندر ایک دفعہ آپ نے آج لکھا ایک دفعہ آپ نے ایک مہینے بعد لکھا ایک دفعہ آپ نے دو مہینے بعد لکھا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا question جو ہے وہ مکمل prepare ہو جاتا ہے اس question کے حوالے سے جس طرح کا مرضی topic وہ پوچھ لے اس question سے تو وہ آپ جو ہے وہ بہت اچھا attempt کرتے ہیں similarly یہی فارمولا ایسے writing کے اندر آتا ہے ایسے writing کے اندر اور کچھ نہیں ہے باقی سب کہانی ہیں descriptive ایسے ہے ایک جو ہے وہ آپ کا explanatory ایسے ہے آپ css کا ایسے جو ہے نا یہ کوئی تین چار سو ورڈز کا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں ایک ہی سائٹ جو ہے وہ cover کرنی ہوتی ہے css کا جو ایسے ہوتا ہے وہ ایک پورا analysis ہوتا ہے css کے اندر دو چیزیں بہت important ہوتی ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے simple english ہو idiomatic english ہو اور جو ہے نا وہ error free english ہو یعنی اس کے اندر آپ نے mistakes نہ کیوں grammatical mistakes spelling کی mistakes اور punctuation کی mistakes اس طرح کی mistakes نہیں ہونی چاہیے دوسرا پھر انگریزی کے ساتھ ساتھ اس میں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے information آپ کی information بھی updated information ہونی چاہیے اور اس information کو آپ correct انگریزی کے اندر لکھیں اور ایک particular sequence کے اندر لکھیں تو آپ جو ہے وہ اپنا ایسے بہت اچھا attempt کرتے ہیں اب ایسے کی preparation کیسے کی جاتی ہے for example میں ایسے کی preparation کا ایک batch start کر رہا ہوں ابھی جو کہ physical بھی ہوگا اور online بھی ہوگا اس کے اندر میں تھوڑی سی different technique adopt کروں گا ایسے کے preparation کے والے سے اس کی technique یہ ہوگی کہ اس میں آپ کو اگر for example میں سٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کی ایسے کی ایک class کرنی ہے 90 minutes کی اس میں میں آپ کو 30 minutes پڑھاؤں گا I will tell you کہ how to write this paragraph اور 30 minutes میں آپ کو اس paragraph کی preparation کے لیے دوں گا اور 30 minutes سے اگلے ہوں گے اس کے اندر آپ مجھے وہ paragraph جو ہے وہ re-write کر کے re-phrase کر کے لکھ کے دکھائیں گے تو یہ regular basis پہ ہوگا اور ہم جو اس کی preparation کریں گے وہ paragraphing کی صورت میں کریں گے یعنی for example پہلا ایسے ہم start کرتے ہیں woman empowerment کے اوپر یہ gender equality کے اوپر تو ایک مہینے کے اندر میں دو ایسے کرواؤں گا اچھا woman empowerment کا ایسے میں start کرتا ہوں اس کے دو paragraph تین paragraph ہر class کے اندر ہم کیا کریں گے paragraph میں آپ کے ساتھ discuss کیا کروں گا paragraph لکھنے کیسے ہیں یہ بتایا کروں گا پھر آپ کو آدھا گھنٹہ دوں گا کہ آپ ان paragraph کو اچھی طرح سے prepare کریں اور پھر اگلے آدھے گھنٹے کے اندر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ دو paragraph ہیں ان کو rewrite کریں refresh کریں یا آپ کے اپنی انگریزی اگر بہتر ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر لکھیں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہر paragraph کے اندر آپ نے کم از کم ایک idiom یوز کرنا ہے ہو سکے تو idiom یوز کرنا ہے اور یہ ایسے آپ کا جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر ایک ایسے complete ہوگا اس کے بعد پھر میں آپ کا ایک ایسے کا exam دوں گا سیکھ ہے اور پھر آپ کو اس کا جو ہے وہ score دوں گا پھر ہم جو ہے وہ اگلا ایسے start کریں گے تو یہ ایک طریقہ کار ہوگا جو کہ pure practice based جو ہے وہ preparation ہوگی اور آپ مجھ سے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا اگر آپ ایسے کو qualify کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اگر تو آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو پھر آپ جس طرح سے مرضی پڑھیں لیکن اگر آپ کی انگریزی average یا above average ہے تو پھر آپ کو یہی طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا پڑے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بار بار مسلسل writing کرنا پڑے گی اور میں اپنی جو class جو ہے وہ start کر رہا ہوں اس class کے اندر I will not take more than 20 students میں اس میں maximum 20 students کو لوں گا تاکہ میں ان کے ساتھ individual interaction بھی کر سکوں one to one interaction بھی کر سکوں ہر student کو پندرہ دن کے اندر ایک گھنٹا جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ وہ میرے ساتھ اپنے سارے problems جو ہے وہ discuss کر سکے related to the essay essay writing میں بار بار کہہ رہا ہوں practice کا نام ہے practice جتنی آپ کریں گے اتنا ہی آپ جو ہے وہ اچھا essay جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور میں total جو essays کرواؤں گا آپ لوگوں کو جو میں اپنے students کو بھی recommend کرتا ہوں وہ maximum art ہوں گے یعنی major area art areas جو ہے نا وہ art ہوں گے جن کو ہم کریں گے جس میں کہ ایک woman کا area ہوگا ایک education کا area ہوگا ایک جو ہے وہ security کا area ہوگا ایک climate change global warming environmental science کا ایک area ہوگا صحیح ہے ایک جو کوئی literature کا ایک area جو ہے وہ ہم لیں گے کوئی دو ایک issues جو ہے وہ current جو issues ہوں گے ان کو ہم لیں گے اور اس سے ہم جو ہے وہ کم اس کم 8 essays جو ہے وہ ہم prepare کریں گے اور انہی کو میں repetition کے ساتھ آپ سے کرواؤں گا اور تین دفعہ آپ سے essays جو ہے وہ لکھوائے بھی جائیں گے آپ کا تین دفعہ ان کا mock exam بھی ہوگا تاکہ آپ جو ہے وہ ان کے اندر اچھا score کرسکیں اور اگر آپ اس کلیے سے جو کلیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے کہ آپ نے essay کو کرنا ہے essay کا پورا material میں آپ کو provide کروں گا اس کے اندر amendment کرنا اس کو بہتر کرنا وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں وہ ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم one to one interaction کریں گے تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ اس کے اندر چیزوں کو کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو نکال بھی سکتے ہیں تو essays کے notes بھی میں آپ کو دوں گا practice کرواؤں گا regular basis پہ ہر class کے اندر آپ کو 30 minutes کے اندر جو ہے وہ 30 minutes آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ اس کی practice کریں یہ class physical بھی ہوگی اور online class بھی ہوگی thank you so very much اپنا خیال رکھئے دا پھولی موسیقی موسیقی